بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے ایک روزے کی حمیت حضرت ابو حران رضی اللہ عنہ سے روایت ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلاعذر شرعی سفر اور مز کے بغیر چھوڑ دے پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لئے روزے رکھے تب بھی ایک روزہ کی کمی پوری نہ ہوگی ترمزی ابو دہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھو اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دو پس اگر تم پر بازل چھا جائے اور شوال کا چاند نہ دیکھ سکو تو تین دن روزے رکھو روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی کے دعا رد نہیں کی جاتی حد الحکمران روزہ دار حتیٰ کے روزہ افطار کر لے اور مظلوم ترمزی آیات القرصی کی فضیلت جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو ستر آزار فرشتے ہر طرف سے آپ کی فرد کریں گے جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے متحاجی دور ہو جائے گی یا وضو کے بعد پڑھو گے تو ستر درجہ بلند ہوں گے اگر رات کو ستے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رت آپ کی حفظ کرے گا اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤ زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا